اسلام علیکم دس ازارہ شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب شاہین شافیدی کی جانب سے بلاخر خاموشی توڑی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دون تس مائے پیش سب وہ یہ کس کو کہہ رہی ہیں یہ کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے اور مزید ان کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو کافی دنوں سے یہ سپیکولیشنز ریومر کر رہی تھی کہ شاہین شافیدی نے اپنے دل میں جی بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے اور انقریب وہ اس کا اظہار کرنے والے ہیں تو پہل آخر انہوں نے جی اس کا اظہار کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ کس قدر خصے میں ہیں نالا ہیں اور کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں ریسنٹلی ایک انسٹاگرام پہ انہوں نے سٹوری شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی جانب سے بڑا کیاترگورک لی یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس قدر خصے میں ہیں شاہین شافیدی کی اس ریسنٹ پوسٹ کو لے کے اس وقت جی کافی زیادہ جی مگویاں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان کا یہ سٹیٹمنٹ ان کی یہ سٹوری ان کی یہ پوسٹ ٹرینٹ کرتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اس سٹوری کا اس پوسٹ کا خد و خال کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں اس میں کچھ ایسے لفظ ہیں جس سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ never put me in a position where I have to show how cruel and ruthless I can be I might be the sweetest and the sweetest and the kindest person you have ever met but once I have reached my limit you may see a totally different person in me doing all the things that no one could thought of I was capable of doing تو یہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا ہے بیسکلی ایک یہ ویڈیو پوسٹ ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شید آگے کی جانب چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پیچھے ووائس اوور چل رہا ہے بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاہین شاہ فریدی نے کچھ نہیں کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے اور وہ لوگ جو کہے گے سمجھ رہی تھے کہ شاہین شاہ فریدی کو وہ کول ڈاؤن کر لیں گے ان کے غصے کو خاتم کرا دیں گے انہیں شاہین شاہ فریدی نے قرارہ جواب دیا ہے اب یہ بڑی آبیس سی بات ہے کہ جو فینس میں اتنی زیادہ دیویجن نظر آ رہی ہے تو پھر پلئیرز کے اندر بھی کتنی زیادہ دیویجن اس وقت موجود ہوگی اور پی سی بی کو چاہیے کہ اس سارے معاملے کو بڑا پوزیٹیولی ریسپونڈ کریں اور شاہین شاہ فریدی کو کانفیڈنس میرے ان سے بات کریں کیونکہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ یہیں پہ تھم جائے تو اچھا ہوگا برنا جتنا یہ معاملہ آگے جائے گا اتنا ہی بڑھتا جائے گا اور کانٹورورسیز پھر مزید بھی بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی اب اسی حصنا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمیس راجہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے جو کہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھی جی ایک بار کیپٹینسی سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اندر ایک چینج محسوس کی اور وہ چینج یہ تھا کہ میں بہت ساتھ سیلفش ہو گیا تھا اور مجھے ڈر ہے کہ شاہین شاہ فریدی بھی کہیں سیلفش نہ ہو جائیں پھر ایک اور سٹیٹمنٹ جی اسی انٹرویو کا وائرل ہوا جس میں وہ بابر کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آئی تھے کہ بابر کو چاہیے کہ وہ شاہین کے ساتھ بیٹھیں انہیں کانفیڈنس ملیں کیونکہ وہ پاکستان کے مین بولر ہیں اور مین بولنگ اٹیک کو لیڈ بھی کرتے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ انہیں کانفیڈنس مل لیا جائے اور تاکہ وہ ایک ٹیم میٹ کے طور پر بھی کھیل سکیں اب ہمیں سب یہ جانتے ہیں کہ رمیس راجہ پرسنلی بابر کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں انہیں پسند بھی کرتے ہیں بلکہ اپنے تینیور میں تو وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کا جو کپتان ہے بابر کے راوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے اور تینوں فارمیٹ میں انہوں نے بابر کو ہی کیپٹن برقرار بھی رکھا تھا لیکن اس سارے معاملے میں رمیس راجہ کی جانب سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے جس پہ وہ کھل کر بیان دے رہے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی کو غلط انداز میں غلط ٹائم پر ہٹایا گیا ہے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ان کی جانب سے دیا گیا ہے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ شاہین شاہ فریدی پاکستان کے اس بولر ہیں اور اس وقت گو کہ وہ اپنی اس پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں لیکن اس کا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں کتنا پوٹینشل ہے اس پہ ان کو جج کیا جائے یا ان کی پرفارمنس پہ کوئی کوئی کوئیسٹن مارک لگایا جائے کیونکہ اب سینڈ ڈاؤنز ہر کسی سے کریئر میں آتے رہے ہیں اور ایم شور کہ ورلڈ کپ جب وہ کھیلیں گے انشاءاللہ تو وہ کافی تعدہ بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ بھی کریں گے اب جہاں تک جی شاہین شاہ فریدی کی یہ بات ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بات جی ان کے دل میں تھی اور وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے آپ کو یاد ہوگا کچھ ریومرز ایسی بھی سپریڈ ہو رہی تھی کہ شاہین شاہ فریدی کو منع کر دیا کہ جاہل سے کسی بھی قسم کئی پوسٹ آپ نے سوشل میڈیا پر نہیں کرنی ہے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اس کا ریاکشن آپ نے سوشل میڈیا پر نہیں لے کے آنا ہے لیکن شاہین شاہ فریدی کے صبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو چکا ہے اور انہوں نے جو بہتر سوچا انہوں نے وہ کر دیا ہے اور دیفنیٹلی ایک ایسی پوسٹ بھی ہے کہ پی سی بھی کل تو کوئی قویسٹن بھی کرتا ہے اگر شاہین شاہ فریدی سے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا اور یہ ایک رینڈم سی پوسٹ ہے انہوں نے پسند آئی تو انہوں نے شیئر کر دی ہے تو اس وقت جی پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت خبروں کی زینت منی ہوئی ہے اور دو پاکستان ٹیم کوئی سیریز نہیں کھیلی ہے ان کا کوئی ماچ نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی در پہ خبروں کی آمد کا سلسلہ پی سی بھی کے اندر سے جاری ہے اور چیزیں کافی زیادہ اب کانٹوورشل ہوتی بھی بھی نظر آ رہی ہیں اور ان تمام چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے اب جو فینز ہیں ان کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو پاکستان کومیڈی بورٹ کا بھی نام دے دیا گیا ہے کیونکہ مستلسل جی کانٹوورشیز ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور پی سی بھی کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر ایکشن بھی لے لیں اور پوزٹیبلی رسپانڈ کریں تاکہ جو یہ معاملات ہیں نیفہ متحفیم سے حل کر لیا جائے اور مزید کوئی کانٹوورشیز سامنے نہ آئیں پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ سیلیکشن کمیٹی آخر کر کیا رہی ہے بیکاوز سیم سیلیکشن کمیٹی تھی جس نے بابر آزم کو کیپٹنسی سے ہٹا کے شاہین شاہ فریدی کو کیپٹن بنایا تھا اور اب بھی سیم ہی سیلیکشن کمیٹی ہے جس نے شاہین شاہ فریدی کو ہٹا کے اب پھر بابر آزم کو کیپٹن بنا دیا ہے تو نہ جانے یہ جو میوزیکل چیئر کا سسٹم ہے یہ کہاں جا کے رکنے کا نام لے گا کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے اور آئیم افرید کہ اگر پاکستان ٹیم کی پرفارمنس تھوڑی اگر مگر ہوتی ہے ورلڈ کپ میں تو پھر بابر کی کیپٹنسی کا کیا ہوگا اور پھر کیا ہم دوبارہ سے کسی نئے کیپٹن پر اکتفاہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اینی ہاؤ آپ کی اس پر کیا رائے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی نے جو وہ فیل کر رہے تھے اس کا اظہار کر کے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ نے لازمی کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ